عمران خان صاحب کو بھی اس طرح میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور حکومتی اتحاد کو بھی یعنی یہ غصے کا وقت نہیں ہے یہ اپنی خول میں بند ہونے کا وقت نہیں ہے یہ انا کا وقت نہیں ہے یہ ہاتھ آگے بڑھانے کا وقت ہے اور جن لوگوں نے یہ تقاب کیا ہے جو ان کا ان کو تضار دیں آپ یہ درست تجویز کریں ہمیشہ آپ یہ اٹھاتے رہے ہیں بعد اس پلیٹ فارم سے لیکن چند حالات میں ہم پہنچ چکے وہاں جبکہ پکڑ دھکڑ ایک سے بڑھ کے دوسرا ریڈر تیسرا چوتھا اندر ہیں خواتین رانگما بھی اندر ہیں اس حنگام تو یہ تماغ سازی نہیں ہے کیسے ہوں گے بات دیکھئے اب لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں عدالتوں سے رہا ہو رہے ہیں ہمارے اوریا مقبول جان جو ہے وہ بھی گھر آ گئے یعنی بڑی اچھی خبر ہے گھرچہ بڑے افسردہ ہیں ابھی ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر میری اور اسی طرح شیری مزاری کو رہا کر دیا ہے دوبارہ ان کی بیٹی نے ٹویٹ کیا کہ دوبارہ شاید انہیں پکڑا لیا اور اسی طرح سٹوری ایک حتمی طور بات نہیں کرتا فواچو صاحب بھی رہا ہوگا انہیں لیلیف میکنی ایک ہے ایک جوڈیشل پروسس بھی جاری ہے مگر سوال یہ ہے کہ آپ توجہ مرکوز کر دیں صرف ان لوگوں تک جنہوں نے ان حرکتوں کا ارتکاب ارتکاب کی ہے اسے ایک بات اور سن لیں بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں بار بار اس کی وضاعت کرتا ہوں کیا یہ جو امیران خان صاحب کو جو یہ ریلیف ملا نا کہ جو مقدمہ درج ہونے والے ہیں ان میں بھی نہ پکڑا جائے اب لوگ کہتے ہیں یہ بڑی انوکھی بات ہو گئی ہے یہ بات انوکھی تو ہے لیکن پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کب دلکائی بھٹر صاحب کے دور میں چودی زورلائی صاحب پر ایک مقدمہ میں بیل ہوتی تھی دوسرے مقدمہ میں پکڑ لیتے تھے اس میں بیل ہوتی تھی انہیں بھی ایسی سہولت دی گئی تھی ان کو بھی یہ دی گئی تھی ہاں لاہور ہائی کوٹ نے ان کی زمانت منظور کی جن مقدمات میں بیل ہو چکی ہے درج ہو چکے ہیں ان میں بھی ان میں بھی اور جو درج آئندہ ہوں گے اچھا ان میں بھی دیکھیں جب آپ نظیر ہے موجود نظیر موجود ہے سندھ ہائی کوٹ کی بھی موجود ہے پر لاہور ہائی کوٹ کی بھی موجود ہے اور یہاں تو دلفکار علی بھٹر صاحب کی اپنی پارٹی اس کے باغی ورکرز جاتے ہیں ان کو لاہور ہائی کوٹ کی جورسڈکشن سے باہر رکھنے کے لیے آزاد کشمیر میں لے جا کے قیت کر دیا گیا آزاد کی کیمپ میں ہاں تاکہ ہائی کوٹ حدود سے بانے کے لیے بات یہ ہے جب عدالتیں ایک سو چالیس کے قریب مقدمات عمران خان صاحب پر قائم ہو گئے ان میں سے کئی بے سروپا ہے یہ جب آپ اس لی بہتات ہوتی ہے ایک مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ پھر تیسرا مقدمہ یا تو چاہیے تھا نا جو مقدمات جن میں کوئی سبسٹنس ہے جو کوئی ٹھوس قسم ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے ان کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں تو جب آپ بہت پھیلاو ہوا ہے اور پھر گرفتاری ایک عدالت میں جا رہے ہیں دوسری میں جا رہے ہیں تو پھر عدالتیں یہ انیچیٹیو لے لیتی ہیں یہ انہونی نہیں ہے یہ ناظرین واضح ہے کہ شامی صاحب نے یہ نکتہ واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی دلیل بھی اور نظیر بھی فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحالتی ایسے میں غیر معمولی اقرامات ہوتے ہیں ملنا خوش آئند ہے دیکھئے اس نے جو نظام عدل ہے نا ان پر لوگوں کا اعتماد قائم رہتا ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے جمہوری ملکوں میں نظام عدل پر اعتماد بحال رہنا چاہیے آپ دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ بیٹے زلزلہ آ گیا جب زلزلہ آیا تو چابک اٹھائی اور زمین پہ ماری اور کہا تھمجہ کیا عمر تمہارے اوپر بیٹھا ہوا انصاف نہیں کر رہا لوگوں کے ساتھ اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو تم کیوں پھر اس طرح ہل رہی ہو تھمجہو یہ ہے انصاف کی طاقت تو آج بھی میرے پرانے کولیگ ہیں ممتاز اقبال ملک بار بار مجھے فون کر رہے تھے میں نے کہ یہ بار بار میں لوگوں سے توجہ دلاتا ہوں چلیں آئی وضاحت ہوگی اس لیے بنیادی بات جو ہے آپ ان تک پہنچے جو ملوث ہے ہاں پہلا ٹارگٹ یہ ہو اس کو پھیلاو نہ کرے